ہمارا سالن کیمہ مٹر آلوم والا وہ جو ہے یہ آ چکا ہے پلیٹ میں ہم نے ڈال لیا ہے آگے آ چکیا جی ہماری روٹی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا اللہ امیت قطم صاحب ٹھیک ٹاک ٹھیک 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 ہوں آپ کی دعاوں سے شام کا ٹیم جو ہے ویلوگ جو ہے ہمارا وہ اسٹارڈ ہو چکا ہے جی تو میں جا رہا ہوں تھوڑا شہر کے طرف نادیا بھی بیٹھی ہیں ان سے دعا سلام کرتے ہیں اور وہ کپڑے سلائی وغیرہ جو ہے وہ کار رہی ہیں تو واپس آ کے مکمل جو ہے سلائی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جتنے یہ سوٹ بنا لے گی اور میں تھوڑا شہر جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے خرچہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے کل جو ہے میں نے چار ہزار پیر احمد بھائی سے لے کر دی جو کہ انہوں نے شاپنگ کی اور آج جو میں بلکل پیسہ ختم تو نادیا ادھر بیٹھی ہے دعا سلام کر لیں مشین چلائی بیٹھی ہے اسلام علیکم پیارے من بھائیوں کیسے آپ امید کتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک تھا ہوں آپ کی دعاوں سے تو شام کا بھی لوگ ہمارا شروع ہو چکا ہے تو کپڑے سلائی جو ہے وہ ہمارے ہو رہے ہیں مشین جی آج انہوں نے لگائی ہوئی ہے تو کپڑے سلائی جیسے یہ سلائی پتہ نہیں کتنے سوٹ کار لیتی ہے کتنے سوٹ کار لے گی ایک سوٹ چاہے تو ہوں گے نہیں نہیں ابھی چل تو رہا ہے ماشاء اللہ سپیر تو ہے الحمدللہ جی گاڑی میں ابھی بیٹھ چکے ہیں جیسے آپ کو بتایا ہے شہر کے طرف جو ہے وہ روانہ ہے یہ الحمدللہ بھی بیٹھی ہیں اسلام علیکم جی ہم جی بلکل جی شہر کی طرف روانہ ہے شہر میں جو کام ہمیں وہ کر کے پھر انشاءاللہ جلدی واپس آنا ہے جو ہے آپ کو بتا ہے کہ بلوگ جو ہے وہ دھار میں بھی آکے بنانا ہوتا ہے جو سر لیٹ ہو جاتی ہے تو نائٹ ہو جاتی ہے دن چھوٹے سرتیاں ہیں تو رات ہو جاتی بلوگ بناتے بناتے ہیں راپ روڈ کرتے کرتے بہت کے رات پبلے کرتے 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 کامی ٹیم ہو جاتا ہے جی اور ادھر بیٹھے ہیں جی احمد بھائی جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سریعت سے جہاں بھی رہے ہیں جی خوش رہے ہیں آج کی میری ویڈیو سندھیوں بھائیوں کے نام جی اللہ پاک ان کو صدا سلامت رکھے جی سکھی رہے ہیں ایدھر ڈریور صاحب ہمارے اسلام بھائی ہیں جی اور ہم پھاٹک جو ابھی کراس کرنے والے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی پہنچ چکے ہیں سود کے پاس یہ بیٹھا ہے سود شور شرابہ بہت ہوگا کیونکہ روڑ کے اوپر بیٹھے ہیں گاڑیاں چال رہی ہیں یہ دیکھیں تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا چھوڑ شرابہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو جیسے بھی جاتے ہیں گھر کے طرف باقی کا بھی لوگ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا کلپ جو ہے ادھر بھی لگا لوں ادھر مکرس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام بھائی احمد بھائی اور ادھر اپنا فوتر ہے اسلام بھائی بیٹھے ہو ہی جو ہے ابھی جو ہے چلیں گے انشاءاللہ گھر باقی کبھی لوگ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر کرتے رہیں گے کیسے بھائی پانا اٹھایا ہوا ہے ہاں تو جی ابھی سوٹ کے دکان پر جو ہے پہنچے ہوئے ہیں اسٹیئرنگ جو ہے وہ کھلائرے ہیں کیونکہ پہلے اسٹیئرنگ جو ہے جام ہو گیا تھا تو ادھر سے بنوایا تھا انہوں نے اسٹیرنگ نہ الٹا لگا دیا تھا یہ دیکھیں تو ابھی جو ہے اس کو دوبارہ کھول کے پھر اس کو سیدھا کرنا ہے آپ نے آن شام ہو رہی ہے اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الٹا جو لگایا ہے سیدھا کر دیں یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ اسٹیرنگ الٹا کیسے لگا دیا ابھی کھول رہا ہے اس کو سیدھا کرے گا نہیں سوٹ کو سمجھے لیکن اسٹیرنگ ملٹا لگا دیتا ہے ملٹا لگا دیتا ہے ملٹا لگا دیتا ہے ہاں صحیح بات ہے آپ کی مانشہ اللہ جی ابھی ابھی پہنچے ہیں تو آلو اور مٹر مثال وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ کاتے پڑے ہیں تو کیمہ جو ہے وہ میں ابھی ابھی لے کے آیا ہوں تو آلو مٹر کیمے والی جو ہے رسپی بناتے ہیں ہاں یہ آپ کا ہے آپ کا میں مجھے یاد آ گیا تو میں نے جو ہے یہ حاجرہ کے یہ لے لیا ہے یہ گتہ کیونکہ تیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں پیپر وغیرہ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں تو صبح بھی ٹیچروں نے کہا تھا کہ یہ گتہ تو صبح ادھر دکان پر نہیں ملا تھا ابھی جیسے میں شیئر گیا تو یہ ادھر سے لے آیا ہوں کیسا ہے صحیح ہے یہ سکول والی بچی اوپر بیٹھی ہوئی ہے یہ یہ بھی سکول پڑھتی ہے آپ آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ہاں پتہ ہے اچھا یہ سرخی کیوں لگائی ہے میں کب کیوں کیا ہے شادی پہ گئی تھی کس کی شادی تھی کس کی نہیں تھی بھئی میرے حساب سے کسی کی نہیں تھی تو ویسے انہوں نے جو ہے وہ میکب وغیرہ سرخی لگا لی اور یہ والا اس اچھا لگا ہے کیونکہ یہ اس کو لے کے میں نے دیا ہے ابھی اس کو توڑ بھی نہ دینا اور غم بھی نہ کر دینا کہیں پر کوئی یہ آپ سے لے پھر واپس نہ لیں یہ غم ہو جائے گا صحیح ہے یہ کسی کو نہیں دینا ہے صحیح ہے سب کے اپنے اپنے ہیں تو سکول صبح جانا ہے یہ اپنا لے کے جانا ہے بیگ میں پھر واپس اس کو لے کے آنا ہے صحیح ہے بیگ میں اگر نہ آئے گا تو ایسے لے جانا نا صحیح ہے پھر اس کے اوپر نا ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ٹیچریں آپ سے کام لکھوائیں گی نا وہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا ہے صحیح ہے تو ابھی ممہ آپ کی جو ہے ادھر گئی ہوئی ہے تو یہ مثالیں وغیرہ سارا سامان جو ہے جی کٹا رکھا ہے ابھی چلتے ہیں چل کے ریسپ کی تیار تیاری کرتے ہیں یہ ہے جی اپنا کیمہ کیمہ جو ہے یہ لے آئے ہیں نادیا ابھی جو ہے اس کی دھولائی کر رہی ہے دھولائی کر رہی ہے میں نے یہ سوچ ہے کہ آدھا کلو جہاں لے لیتے ہیں کیونکہ آلو مٹر میں نا اکی میں آلو اور مٹر کا کیمہ بنا لیتے ہیں صحیح ہے نا میکس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ احمد بھائی لے رہا تھا نا سبب بھاوی کے لیے تو میرا بھی تھوڑا جا ذہن بن گیا پھر وہ اچانک گاڑی اصل میں ہماری نا تھوڑا مسرہ کر گئی اس کا سٹیرنگ وغیرہ نا چینچ وہ الٹا ہو گیا تھا تو الٹا لگا ہوا تھا پھر وہ سیٹ کرانا تھا تو اس وجہ سے نا تھوڑی لیت ہو گئی ہے ابھی جی مغرب کی ازانیں بھی ہو چکی ہیں آپ دیکھ لیں اندازہ لگا لیں پھر ابھی اس کو نا بنانا ہے پھر ہم کھانا کھائیں گے اور یہ مکمل ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابراہیم خان یہ کیا ہے یہ کیمہ ہے یہ کس چیز کا ہوتا ہے یہ گوشت کا یہ گوشت کا ہوتا ہے کیمہ کیونکہ وہ بڑی بوٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اس کو کیمہ کر دیتے ہیں تو یہ کیمہ جو ہے اچھا ہوتا ہے کیسے اچھا ہوتا ہے آپ نے کبھی کھایا ہے نہیں کھایا نا تو آج جو ہے آپ کو کھلائیں گے صحیح ہے آپ نے کھانا ہے سب نے کھانا ہے کیسے نادیا کیونکہ ہم زندگی میں پہلی بار کھا رہے ہیں زندگی میں آپ پہلی بار کھانا ہے زندگی میں پہلی بار میں کھا رہے ہیں تو بنانا بھی آپ پہلی بار بنا رہی ہوں گی یہ دیکھیں جی بنے گا جیسے کیونکہ یہ بات آپ کو ابھی سمجھ آگی ہوگی اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے کیونکہ کافی نیگٹ ایپ کومنٹ جو ہیں وہ بھی ہمیں آئیں گے بیس کومنٹ آئیں گے کہ آپ جو ہے نا زندگی میں پہلی بار کھا رہے ہیں تو ہم ہم سے جیسی آپ حلف اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں میں نے تو بہر کھمایا ہے میں نے تو کھایا ہے میں اپنی بات نہیں کرتا لیکن نا دیا بچے وغیرہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ زندگی میں پہلی بار کھائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں نے کبھی زندگی میں کبھی نہیں کھایا کیمہ تو آج آج انشاءاللہ کھائیں گی تو آپ بار بار مجھے کہیں گے کہ کیمہ بنوا کے لے آنا کیونکہ اس کی جو ہے لذتی ہی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے بس کیمہ ہو وہ اسے بڑی بوٹی سے جو ہے نا جان چھوڑ جائے یہ بات ہوتی ہے جو بنا کر پھر کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ چیک کریں گے ہاں جی کیسا ہے جو اچھا لگ دیا مجھے تو پھر تو آپ کو روز بولتی رہوں گے کیمہ 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 ماشاءاللہ جی ابھی سلنڈر کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سارا سامان جو ہے ماشاءاللہ ریڈی یہ کیمہ بھی دھلئی ہو کے آ چکا ہے ادھر پانی اور باقی سامان سارا ریڈی ہے بس ملا کرتے ہیں جی ابھی اس کو پکانا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ رات تو ہو چکی ہے ابھی جو ہے وہ رات کا ہمارا بنے گا جیسے جس ٹیم بھی بن جائے جو بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے شیئر کر دیں گے وہ ہمارا نصیب جو جتنے بین بھائی دیکھیں گے کیونکہ ابھی آئے ہیں نا لیٹ ہو گئی ہے اس وجہ سے جو ہے نہیں تو ہم نے تو یہ سبزی لے کر رکھی تھی آلو مٹر والی یہ تو ابھی تک ہم کھانا بھی اسٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں اس ٹیم کو تو کھانا ہی ہمارا ریڈی ہوتا ہے تو اس لیے میں نے کال کر کے پھر جو ہے روکا تھا کہ آپ نے آلو مٹر نہیں بنانے ساتھ میں کیمہ جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو ابھی لے آئے ہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں جو ہے یہ تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ گوشت ہے یہ بھی ٹیم لے گا چاہے کیمہ ہے لیکن ہے تو گوشت جنہا ٹیم لے گا اس کو گالنے میں بھی کافی ٹیم لگے گا بنائی کریں گے اس کو اچھی طرح سوے دیں جب جب گل جائے گا پھر سکیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے باقی آلو مٹر وغیرہ جو ہیں کیونکہ یہ بھی گوشت کی طرح ہے یہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ کیمہ ہو گیا ہے ابھی جو ٹیم کام اٹھری ملے گا یہ گوشت کی طرح ہی پک کرے گا اس temptation میں پھر یہ صحیح ہے اللہ رحمان اللہ ماشاء اللہ جی خیال ہے جو ہے وہ بھی ہمارا حسن الحمدللہ ماشاء اللہ گھی کے بعد جیسے چیزیں آتی جائیں گے وہ حمدلو مستل جائیں گے وہ یہ ہمیں کرتے رہے گے ماشاء اللہ جی خیال ہمارے گھرم ہو چکا ہے معاشا اللہ ماشاء اللہ آپ نے دھنوں نکل آ دیا جھی پتیلی بھی لال ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی لوگ کبھی چیک کریں راز کی پتیلی جو ہے یہ لیسن کی کھلی ہوتی ہے لیسن بھی چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیسن کا کیا ہے نہیں ہے کوٹوں گی نا اچھا جا کوٹائی ہو گی اس کی اچھا جی ماشاءاللہ مسائلہ ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ الحمدللہ باقی باقی جیسے یہ مسائلہ بھونے ہی ہوگا پھر جو ہے کیمہ ایڈ کر دیں گے جیسے کیمہ ہمارا اچھی طرح پک جائے گا ترسلی بطور پھر اس میں آلومیٹر ایڈ کر دیں گے پھر یہ بھی پکیں گے انشاءاللہ اتنی دیر میں ہماری ریسپی جو ہے تیار ہو جائے گی کیونکہ بنایا تو کبھی نہیں ہے آج بنا رہی ہوں ایسے بہن بھائی دیکھیں گے جیسے طریقہ ہوگا بہن بھائی مجھے نا کومیس میں ضرور بتا دیں گے کہ کیمہ کس طرح بنتا ہے میں نے بنایا ٹیک بنایا یا غلط بنایا ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ بہن بھائی اور وہ ہمیں جو ہے مشورہ دیں گے کہ آپ نے صحیح بنایا کہ غلط بنایا اگر صحیح ہوگا تو الحمدللہ شکر ہے اگر صحیح طریقہ نہیں ہوگا تو تمام بہن بھائیوں نے کومرس میں ہمیں بتانا ہے تاکہ ہماری بھی وہ تھوڑا 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 علم میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا جیسے یہ ایک چیز سمجھنے کے لیے کہ علم ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی بتا دیتا ہے تو اس میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے جیسے یہ ایک سیکھنے والا کام ہوتا ہے کوئی بھی کام پھر پتا چل جاتا ہے کہ یہ جیسے بھائی بھائی بتائیں گے کہ یہ نا آپ اس طرح بنا رہی ہے اس طرح بنایا تو مجھے نا اندازہ لگ جائے گا کہ یہ چیز جو ہے ایسے نہیں ویسے بنایا ہے یہ چیز اگر ہو تو پھر الحمدللہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا نادیا میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ الحمدللہ اور جو بھی چیزیں میں نے کافی چیزیں بنائی ہے لیکن اچھی بنا لیتی ہوں کبھی فالس نہیں آیا کوئی چیز میں تو انشاءاللہ یہ بھی اچھا بن جائے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ ماشاءاللہ جی مثالہ جو ہے اچھی طرح برون ہو چکا ہے اس میں حلدی بھی نادیا نے ڈال دی تھی لیکن میں تھوڑا مصروف تھا میں نے وہ کلپ نہیں بنایا ابھی جو ہے اس میں لال مرچ تھوڑی ایڈ کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہماری لال مرچ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ایڈ ہو چکی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ جیسے ہمارے مثالہ اچھی طرح بنائی ہو جائے گا پھر ہم اس میں ایمہ ایڈ کر رہیں گے جی ایسے نا یہ ابھی نا اس مثالے میں نا آپ نے لسن بھی کوٹ کے وہ بھی ایڈ کرنا ہے صحیح ہے جی وہ بھی کوٹ رہی ہے ہاں جی لسن اور ادرک ڈال دیں ہاں بسم اللہ الرحمن لسن اور ادرک جو ہے ہماری وہ ایڈ ہو چکی ہے الحمدللہ جی جیسے یہ مثالیں ہمارے بالکل اچھی طرح بھنائی ہو رہے ہیں تھوڑا سا دو منٹ کے ٹائم ہے اس کا اس کے بعد جو ہے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں کیمہ صحیح ہے نا جیسے ہم کیمہ ایڈ کر دیں گے پھر اس کے بعد آگے آگے دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ جی الحمدللہ جی ہمارا مثالہ جو ہے وہ ہو چکا ہے جی ریڈی ابھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جی کیمہ یہ تیسے ایڈ کرو یہ یہ پانی نکال لے نا اس میں پانی اس میں اس میں ڈالو ہاں اس میں ڈال دے پانی نکل جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر ایڈرہیم وصیم وہاں سے نا کوئی اور برطن لے آگے تھا یا کوئی پلیٹ وغیرہ لے آ یہ مٹر اور آلو جی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کا پانی جو ہے نکل جائے گا اس میں سے پھر اس کو ایڈ کر رہے تھے ماشاءاللہ جی مثالہ جو ہے ہمارا انشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں کیونکہ ہیدھر سے ویپر آ رہے ہیں تو اس لیے نا تھوڑا ریڈالٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے ہم ایڈ کرنے لگے ہیں جی کیمہ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی ہمارا کیمہ جو ہے وہ بھی ایڈ ہو چکا ہے الحمدللہ ہو گیا جی ماشاءاللہ جی کیمہ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے ابھی مثالے میں اس کو اچھی طرح جو ہے بھنائی کر لیں گے بھنائی بھی کریں گے ان کو اچھی طرح جب یہ بالکل بھنائی ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو ہے آلو اور مٹر جو ہے ایڈ کریں گے پھلحال جو ہے اس کو ہی اچھی طرح سے جو ہے تیار کرنا ابھی نمک ڈال کے نا ایسے کھڑا دیتے ہیں کیونکہ یہ اپنا پانی چھوڑے گا نا نمک ڈال دیں نمک ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاللہ جی نمک جو ہے ہمارا وہ بھی ایڈ ہو چکا ہے ابھی اس کو اچھی طرح جو ہے میکس کر لیتے ہیں نمک کو بھی اور ہمارا قیمے کا بھی لک چیک کریں یہ دیکھیں ماشاللہ جی ماشاللہ کیا قیمے کا لک ہے یار کیسے بہت اچھی ہے نا وصیم سے پوچھتے ہیں کیسے لگی آپ کو بہت اچھی لوگ اس کی اچھی ہے نا ہاں جی ماشاللہ وصیم بھی کہہ رہا ہے جی ماشاللہ اچھی لوگ ہے آپ کی بھی اچھی لوگ ہے ہس رہا ہے ماشاللہ جی الحمدللہ ابھی جو ہے ہمارا قیمے کی بھنائی جو ہے وہ اچھی طرح ہو رہی ہے ابھی بھنائی نہیں ہوئی ہے ابھی اس کی بھنائی جو ہے وہ اچھی طرح ہم کار رہی ہیں کیسے نا دیا ابھی بھنائی کار رہے ہیں اس کی بھنائی جو ہے اچھی طرح ہو رہی ہے جیسے یہ گل جائے گا کیمہ ہمارا بھنائی ہو جائے گا کیونکہ کافی ٹیم کے بعد ابھی جو ہے میں نے سوچا کیوں نہ ابھی تھوڑا سا جو ہے دیکھ لیتے ہیں ابھی اس میں دوسری مرتبہ پانی ڈال دیا ہے پانی ابھی ڈال دیا تھوڑا سا جی ابھی یہ نا اچھی طرح سے بھنائی کروں گی پھر چیک کریں گے کہ یہ کیمہ اچھی طرح سے بھنائی ہو چکا ہے کہ بھنائی ہو چکا ہوگا تو پھر ہم اس میں علومہ ٹرائٹ کریں گے ایسے نا مرشاللہ ریس پی تو بہت اچھی بن جائے گی لیکن لیٹ ہو گئی ہے مزہ نہیں آ رہا ایسے نا اندھیرہ ہو گیا ہے اس وجہ سے نا وہ دوسری لیت کہاں ہے بینٹری والی کمرے میں پڑی ہو گیا وہ بھی لگا دیتے ہیں پھر صاف آ جائے گا ریزالٹ آ جائے گا کمرے کا لگا دیں ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے لیٹ میں نے جو ہے اوپر ایک اور لگا دی ہے بینٹری والی اور ابھی اس میں پانی جو ہے تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا کیونکہ یہ اس کو چیک کیا ہے یہ دیکھیں لیکن یہ ابھی تک گلہ نہیں تھا تو ابھی جو ہے ہم نے کیا کیا ہے اس کو تھوڑا سا پانی آٹا دیا اس میں ایڈ کر دیا ہے جیسے یہ پانی خوشک ہوگا اس میں امید تو ہے یہ گل جائے گا اگر گل جائے گا تو پھر ہم آلو مٹر اس میں ایڈ ابھی کرنے ہیں وہ بھی کر دیں گے دیکھیں گے آج کتنے بجے جو ہے یہ تیار ہوتا ہے آپ کو ٹیم بتا کر میں جو ہے دکھاؤں گا بھی مغرب کے بعد جو ہے ہم نے شروع کیا ہے اور کتنے بجے جا کے یہ تیار ہوا ہے جی بالکل تو ابھی الحمدللہ چیک کیا ہے لیکن ابھی اس نے کہا ہے کہ مجھے کافی ٹیم لے گا میں نے ابھی وہ کہتا ہے کافی ٹیم لینا ہے میں نے جی ابھی نا یہ مجھے تو یہی اندازہ ہے کہ یہ پانی جب میں نے ڈالا ہے نا یہ جب کشک ہوگا تو تیار ہو جائے گا تیار ہو جائے گا نا جی تو پھر بعد میں یہ ڈال دیں گے آلو اور مٹر آلو مٹر گلنے میں تو اتنا ٹیم نہیں لیں گے نا نہیں وہ تو اتنا ٹیم نہیں لیتے اصل یہی ہے نا کیمہ کا مسئلہ ہے کیمہ جو ہے وہ ٹیم لے گا چلو اچھی چیز کھانے کے لیے تھوڑا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ اچھی چیز اگر کھانی ہے تو تھوڑا ویٹ تو کرنا پڑے گا صحیح ہو گیا نا اوکے الحمدللہ جی ہمارا کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح بھنائی جو ہے وہ ہو چکا ہے الحمدللہ بھی چیک کیا ہے بلکل اچھی طرح بھنائی جو ہے یہ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور مٹر آلو مٹر ایڈ کرتے ہیں جی اس میں ابھی ٹیم جو ہے وہ آ چکا ہے آلو مٹر ایڈ کرنے کا اس کو تھوڑا سا پانی لگا لیں تاکہ اچھی تنا دھلائی ہو جائیں پھر اس کے بعد جو ہے آلو مٹر ایڈ کر دیتے ہیں ہمارا کیمہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی اس کی دھلائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ہمارے آلو اور مٹر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہمارے آلو اور مٹر بھی ایڈ ہو رہے ہیں جی کیسے ابھی نائم کیا کہتے ہیں انتظار کی گھریہ ختم ختم ہونے والی ہیں اور بچے جو ہے وہ بھوک سے ابھی جو ہے شور بچا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو بھوک لگی اببو نے آج ہمیں جو ہے نمبار دیا بھوک سے تو میں کہہ رہا ہوں بیٹا اچھی چیز کھانے کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے ابراہیم تو ویسے ہی سو گیا وہ تو خیر ہے وہ تو ویسے ہی صبح کھا لے گا اس کی کاؤنسی وہ ویسے سارا دن نا کھاتا رہتا ہے وہ جب میں یہ آلو مٹر کھات رہی تھی تو ابراہیم نے روٹی کھائی تھی اس وجہ سے بھوک نہیں تھی تو وہ سو گیا صحیح 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 تو جی ابھی آلو مٹر ہمارے ایڈ ہو چکے ہیں اس کو جا ہے اب کیمے میں مکس کرتے ہیں اچھی طرح مکس کرتے ہیں پھر یہ جب بھونے ہی ہو جائیں گے پھر آپ کو پتا ہے ہماری رسپی جو ہے وہ اوکے ہو جائے گی ماشاءاللہ جی ابھی اس کو مکس کر رہے ہیں آلو اور مٹر کیمے میں تو آج آپ نے بتانی ہے کہ آج کی ہماری رسپی آپ کو کیسی لگی ٹھیک ہو گیا جی ہماری رسپی کیسی لگی ہاں جی ابھی اس کو اچھی طرح بھونے ہی کرتے ہیں بھونے ہی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے ماشاءاللہ جی ابھی ہمارا کیمہ جو ہے اچھی طرح سے بھونے ہی ہو چکا ہے آلو بھی گل چکے ہیں ابھی ہم نے اس میں تھوڑا سا آدھا گلاس جو ہے وہ پانی کا ایڈ کرنا ہے جیسے وہ اچھی طرح پک جائے گا اس میں بلکل یہ تیار ہو جائے گا پھر ہم آپ کے ساتھ رسپی شیئر کر دیں گے بہت اس میں بہت نہیں پانی جی اتنا ڈال دیا ہے ابھی ماشاءاللہ اس میں ہی پکائیں گے اس کو پھر جو ہے اتار لیں گے کیسے نادیا جی جی بلکل ایسے ہی اتار لیں گے اور پھر کھائیں گے پھر کھائیں گے الحمدللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا مٹر کیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ ابھی اس کو لے کے آ چکے ہیں ابھی ہم کھانا کرتے ہیں جی اسٹارڈ کیسے نادیا جی کھانا ابھی اسٹارڈ ہو جائے گا جی ابھی کھانا اسٹارڈ کرتے ہیں کھاتے ہیں کھانا ہاں جی کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو آپ نے جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ کھانا ہے وہ آ سکتا ہے جی جی بلکل آ سکتا ہے ہاں جی ویلکم بلکل آ جائیں تو ویڈیو جو ہے وہ بھی ہماری مکمل ہو رہی ہے تو کھانا جو کھاتے ہیں وہ دکھا دیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ویڈیو انڈ کر دیں گے آجنا ابھی کھانا کھانا ہے کھانا تیار ہو گیا ہے ہاں وصیم کھانا کھانا ہے ابھی ابھی جی بچے جو ہیں وہ بھی کافی پریشان تھے کھانے کی ہو جاتے کیونکہ کافی لیٹ ہو چکی ہے مغرب کے ٹائم مغرب سے فوری بات ہی یعنی کہ ساڑھے پانچ چھ بجے تک نہیں کھانا کھا لیتے ہیں لیکن ابھی ہمارے ہاں جو ہیں تقریباً آٹھ بج گئی ہے آٹھ بجے ہمارا کھانا ریڈی ہوا ہے اس لئے بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پریشانی سے بہتے ہیں بھوک سے تو بیٹا ابھی جو ہے تیار ہو چکی ہے ابھی ہم کھانا سٹارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہاں جی ہاں جی الحمدللہ فینلی فینلی جی ہمارا سالن کیمہ مٹر آلو والا وہ جو ہے یہ آ چکا ہے پلیٹ میں ہم نے ڈال لیا ہے آگے آ چکی ہے جی ہماری روٹی ابھی نادیا بسم اللہ کریں جی بسم اللہ کریں اور ہمارے ساتھ اسٹم موجود ہیں جی وسیم حاجران اور نادیا جی اور اکرم خان آپ کا بھائی تو جی جس بہن بھائی نے میرے ساتھ کھانا ہے آپ کا بھائی اکرم جو آپ کو بلا رہا ہے آجائیں مٹر آلو کیمہ بنایا ہوا ہے جس نے کھانا ہے بسم اللہ کرتے ہیں تو ویڈیو جو ہے وہ بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے صبح و نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے ہم چاہتے ہیں تمام بہن بھائیوں سے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاک فوج زندہ بار سب بہن بھائی زندہ بار اللہ حافظ اللہ حافظ